ایس دی راج انگلیس میں آپ کا سواگت ہے آج ہم لیٹر رائٹنگ پہ چرچہ کریں گے لیٹر رائٹنگ پہ اس کے جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتے ہیں پرکشہ میں آپ کے جیسے بنیں گے کیونکہ آپ کے کچھ پرکشہ میں جیسے ہی امارے سوا یا الٹی گریڈ کے پرکشہ یو پی کی ہوئی ان سب پرکشہوں میں پوچھا جا رہا ہے اور آگامی پرکشہوں میں بھی اس کا پرچلن بڑھ رہا ہے تو ہم کو لگا کہ اس پہ بھی ہم کو ایک ویڈیو بنانی چاہیے تو دیکھو نارمالی لیٹر آپ کا کیا ہوتا ہے لیٹر سامانے طریقے سے جو جیسے لکھا جاتا ہے ایسا نہیں کہ آپ اس کو نہیں جانتے ہیں آپ اس کو جانتے ہیں لیکن اب اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ کیا ہے کچھ چیزیں کیسے لکھی جاتی ہیں کچھ چیزیں نہیں لکھی جاتی ہیں ویڈیو پرکشہ کے پوائنٹ آبیو سے اس کو ہم کو دیکھنا ہے تو اچھا لیٹر میں ہارڈ فاسٹ رول بھی آپ کا کہنے کے مطلب جیسے آپ جو لکھتے ہیں تو آپ اپنا کہنے کے مطلب آپ کا مین مقصد اس سے کیا ہوتا ہے آپ اپنے من کے بیچار دوسرے تک پہنچا دیجئے ریٹن مادہم سے وہ چیزیں ہوتی ہیں تو جو چیزیں سامانے چل رہی ہیں سامانے میں سے ہی سامانے چیزوں کو نکال کر کے یہاں اس جو ہے یہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا تو جو لیٹر ہیں لیٹر میں مکھتے آپ کے چھے پوائنٹ ہوتے ہیں جو چھے بندو ہوتے ہیں وہ کسی بھی لیٹر میں سامانے ہوتے ہیں تو انہی پہ اپنے لوگوں کو چرچہ کرنی ہے اور وہ چھے بندووں میں کیا کیا ٹیکنیکلٹی ہے پرکشہ کے پوائنٹ آبیو سے کیا چیزیں ہونی چاہیے کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے پنکچویشن ہم کو کہاں کا پنکچویشن مارک اور کون کون سا پنکچویشن مارک یوز کرنا ہے یہ سب ساری چیزیں ویستری طروب سے ہم یہاں پہ ادھیان کریں گے تو سب سے پہلے لیٹر کو ہمیں یہاں پہ چھے بھاگوں میں اس کو پڑھنے کے لیے ایسا کوئی ہارڈ فاسٹ رول اس کا نہیں ہے پڑھنے کے لیے ہم اس کو چھے بھاگوں میں بانٹتے ہیں اس میں سکس پوائنٹ آپ کا نیسیسری ہوتا ہے پہلا کیا ہوتا ہے ہیڈنگ ہوتا ہے دوسرا آپ کا ہے کوٹ سے گریٹنگ ہوتا ہے پھر کمینکیشن ہوتا ہے سبسکریپشن ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کا سگنیچر ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا سبسکریپشن آندہ ہے انویلپ کہنے کے لیٹر لکھا لیٹر لکھنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے لفاف میں ڈالا ٹھیک ہے تو یہاں تک کی پرکریہ اس سکس پوائنٹ میں آپ کا کبر کر رہی ہے تو جو آپ کی یہ ہیڈنگ ہوتی ہے ہیڈنگ 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 میں کیا ہوتا ہے ہیڈنگ پورشن میں آپ جیسے پرکشا میں آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹ ہوتا ہے یا ایڈریس ہوتا ہے وہ ان چھے میں سے کس میں سے آتا ہے مطلب کس ہیڈنگ کے انترگت آپ اس کو پا سکتے ہیں تو یہ چیز ایسے کوششن آپ کا پرکشا میں بن سکتا ہے تو جو ڈیٹ ہوتا ہے جو آپ ڈیٹ لکھتے ہیں یا جو رائٹر ایڈریس آپ لکھتے ہیں اس چیز کو دھیان دینے کی ضرورت ہے جو رائٹر ہے اس کا ایڈریس ہیڈنگ میں آپ جو رائٹر ہے اس کا ایڈریس ہے اس کا یہ ایڈریس جو ہے وہ آپ ہیڈنگ میں کرتے ہیں ڈیٹ آپ ڈالتے ہیں یہ ہیڈنگ میں ڈالتے ہیں ڈیٹ ڈالنے کی بھی دو پرکریا ہے ایک آپ کا کہنے ہے کہ مطلب امریکن کلچر ہے ایک آپ کا بٹیس کلچر ہے تو دونوں کلچر آپ کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو نیچے آپ کو جو ہے ڈیٹ کا بھی طریقہ بتایا جائے گا کہ امریکن کلچر میں ڈیٹ کو کیسے لکھا جاتا ہے بٹیس کلچر میں ڈیٹ کو کیسے لکھا جاتا ہے تو ہیڈنگ میں ہیڈنگ کین دو چیزوں سے مل کر بنی ہے تو پہلی چیز ہے رائٹر سائیڈریس اور دوسرا کیا چیز ہے ڈیٹ یہ دو آپ کا جو ہے ہیڈنگ कا نیرمان کرتے ہیں اب دوسرا یہ آپ کا کیا دیکھ رہے ہیں کوٹ سے گریٹنگ تو کوڈٹ سے گریٹنگ میں آپ کیا کرتے ہیں کوڈٹ سے گریٹنگ میں جیسے آپ ڈیئر سر لکھتے ہیں سمجھ رہا ہے یا اس ٹائپ کیا ہے ریسپیکٹ پھولینس اس یہ سب مطلب سممان جنک سبت جو آپ لکھتے ہیں جیسے اسٹارٹنگ میں آپ نے لکھا پھر اس کے بعد جو ہے ڈیئر سر کر کے تو ڈیئر سرور یہ سب آپ کا جو ہے کس میں آئے گا یہ کوٹ سے گریٹنگ میں آپ کا آئے گا پھر اس کے بعد نمبر تین میں کمیونکیشن یا میسیج دباری آف ڈر لیٹر یہ چیز ہوتی ہے تو یہ کیا چیز ہوتی ہے اب جیسے آپ نے یہاں ڈیئر سر لکھا یہ سب اب پھر اس کے بعد اب اپنا آپ میسیج اپنا کنٹنٹ لکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ کنٹنٹ کہاں جائے گا کب اسی کو بولا دیکھو کمیونکیشن ریل کمیونکیشن آپ اسی پتر میں ہی تو کرتے ہیں اب آپ یہاں سے لکھیں گے کہ مجھے یہ چاہیے مجھے بک چاہیے یا جو ہے آپ کیسے ہیں پورا سمچار آپ اسی میں جو ہے باڈی میں ہی تو آپ ڈالتے ہو تو جو ریل میسیج ہوتا ہے آپ اپنا جو مطلب کمیونکیشن کہاں کرتے ہیں ایسے پوچھا جائے گا تو کمیونکیشن آپ جو ہے جو ہے لیٹر کی باڈی میں کرتے ہیں باڈی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے لیٹر کی باڈی کیا چیز ہوتی ہے یا میسیج ریل میسیج آپ کہاں کرتے ہیں تو میسیج آپ یہیں پہ پوائنٹ نمبر تین میں کرتے ہیں یہ آپ کہاں کرتے ہیں تو یا کمیونکیشن والے پورسن میں کرتے ہیں تو کہنے کہ مطلب یہاں پہ جو تین سبدی یوج ہوئے ہیں ان تین سبد میں سے کوئی ایک دیکھ کر کے یہ پوچھا جائے گا یہ اس میں ہے یا اس میں ہے یا ایک کو نہیں دیا جائے گا یہ اس میں ہے تو یہ صرف آپ کو یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ یہ تینوں سنانم سے ہیں تینوں آپس میں ایک دوسرے میں انٹرچینج کیے جا سکتے ہیں اور تینوں ایک ہی چیز ہیں اب یہ کیا ہوتی ہے یہ لیٹر کا وہ پورسن ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنا پورا میسیج لکھتے ہیں کہ جیسے کسی سے آپ کو بک لینی ہے بک مانگانی ہے تو آپ اس میں لکھتے ہیں کہ جو ہے مجھے انہیں انہیں ان کتابوں کی ضرورت ہے آپ مجھے جو ہے انہیں ان کتابوں کو آئیں جو ہے اپ لبض کرمائیں یہ سب ساری چیزیں ہوتی ہیں اب لاسٹ میں آپ چوتھے نمبر پہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں سبسکریپسن کوٹسے لیٹر تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک ٹائپ سے آپ کا کانکلوزن ہوتا ہے یہاں آپ سبسکریپسن کرتے ہیں مطلب ابن امرتہ پوربک جو ہے آپ وہ جیسے میں آپ کا بہا بھاری ہوں گا یا جو ہے آئی ایموبلائز ٹو یو اس ٹائپ کا جو آپ یہ سب چیزیں لکھتے ہیں وہ آپ کا یہ ہی ہوتا ہے کوٹسے لیگ ہوتا ہے یہ اس کے بعد آتا ہے تو یہ کرم بھی آپ کو پتہ نہ ہوئیڈنگ ہیڈنگ تو جانتے ہیں ہی نمبر ون پہ رہے گا کوٹسے گریٹنگ یہاں سے آپ جو ہے ہو سکتا ہے کنکلوز ہو جائے تو یہ اس ٹپ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے پریقشہ میں یہاں سے کوئی بہت جو کوششن پوچھے بھی جائیں گے تو یہ انہی پوائنٹ سے ہی پوچھے آپ کے کوششن انہی پوائنٹ سے پوچھے جائیں گے تو کوٹسے گریٹنگ کوٹسے گریٹنگ کے بعد تب آپ کا کمیونکیشن آتا ہے یہی کمیونکیشن کو ریال میسیج بولا جاتا ہے یہ جب آپ کا لیٹر پورا ہوگا تو آپ کہنے کا مطلب میں آپ کا آبھار ہی ہوں گا اس ٹائپ کا آئیے موبلائز ٹو یو تو یہ سب لکھ کر کے آپ اس کو ختم کرتے ہیں تو یہ آپ کا جو ہے کوٹسے لیو یہاں پہ آئے گا پھر آپ سگنیچر کرتے ہو سگنیچر کرنے کا مطلب سگنیچر کا مطلب یہ نہیں ہے تو سگنیچر کا مطلب آپ اپنا نام ڈالتے ہیں یہ پتہ چلتا ہے پھر سبسکریپسن آن ڈا انویلپ اب سبسکریپسن آن ڈا انویلپ اب چٹھی جیسے آپ نے لکھ کے سگنیچر کر کے آپ نے تیار کر دی اب اس کو آپ کو لفاپے میں ڈال دینا ہے اب لفاپے پر بھی جو ہے چیزیں ہوتی ہیں کہ لفاپے پہ آپ کو اپنا ایڈریس کہاں لکھنا ہے جس کو آپ بھیج رہے ہیں اس کا ایڈریس کہاں لکھنا ہے تو یہ سب چیزیں بھی اسی کے انترگت آتا ہے تو یہ جو سکس پوائنٹ ہے سکس پوائنٹ یہ ٹوٹل انویلپ سے سمبندی تھے سمجھ رہے ہیں تو پوائنٹ کے کارڈنگ ٹو یہ ہے اب چلیے ایک ایک پوائنٹ کو ہم لیتے ہیں اس کے انترگت جو وشتریت چیزیں آ رہی ہیں ٹیکنیکل ان پہ ہم چرچہ کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو ہیڈنگ میں ہیڈنگ کا آپ کو پرپس پتہ ہو ہیڈنگ کا مطلب کیا ہے ہیڈنگ کیوں آپ کو جو ہے ایسے وہاں ایڈریس لکھویا جا رہا ہے کیوں آپ سے ڈیٹ لکھوائی جا رہی ہے اس کا ریجن یہاں آپ کو ملے گا تو ہیڈنگ میں آپ کو ہیڈنگ آپ کا اس لیے ہیڈنگ میں آپ ایڈریس یہ کس کا ایڈریس ہوتا ہے جو لکھ رہا ہے اس کیوں جانتا ہے یہ ایڈریس اس لیے آپ سے لکھویا جاتا ہے کی جو ریڈر ہے پڑھنے والا ہے وہ اگر جو ریپلائی کرنا چاہے تو ریپلائی کی سپتے پر کریں تو اس acuerdo کے لئے آپ اپنا جو کہنے کا مدلہ وہاں اوپر لکھتے ہیں لیٹر میں سب سے اوپر آپ اپنی کہنے کے معل clause آپ اپنا ایڈریس لکھتے ہیں تو ایڈریس لکھنے کے بعد پھر آپ اس میں ڈیٹ ڈالتے ہیں ڈیٹ کیوں ڈالی جاتی ہے ڈیٹ اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ جیسے مان لی جی آپ نے بائی پوشٹ اس کو بھیجا تو کم سے کم اس کو یہ تو پتا چلے کہ ہاں یہ جو ہے مطلب کس ڈیٹ کو یہ لیٹر لکھا گیا تھا کتنا گمبھیر میٹر ہے کتنا سیگھر میرے پاس پہنچا کتنا میرے پاس لیٹ پہنچا تو ایڈریس کے جست بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنا ایڈریس ڈالی وہ ڈیٹ ڈالنی ہے تو دو میٹر نکلا دو میٹر کیا نکلا کہ ہیڈنگ میں جو آپ ایڈریس ڈالتے ہیں اس کا پرپس کیا ہوتا اس کا پرپس یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا ریڈر ہے پڑھنے والا ہے اس کے رپلائی کے لیے آپ اس کو لکھتے ہو ڈیٹ کیوں لکھتے ہیں کہ ڈیٹ آپ اس لیے لکھتے ہیں کہ اس سے یہ جو ہے جو پڑھنے والا ہے اس کو آپ کے جو ہے کہنے کے مطلب رائٹنگ ڈیٹ کا پتا چلے کہ یہ آپ کا کتنا پرانا میٹر ہے یہ دو چیز کے لئے آپ ایڈریس اور ڈیٹ یہ ڈالتے ہیں اس کا یہ مقصد ہے اب اس میں آپ کو ایک اور چیز ہم بتانا چاہیں گے اور چیز بتانا چاہیں گے کیا ہے کہ جیسے وہ جو آپ ایڈریس لکھیں گے اس پیج پر جیسے سپوس دیٹ یہ آپ کا پیج ہے آپ کا یہ اتنا بڑا پیج ہے اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا لیٹر لمبا ہو جائے وہ کئی پیجز کا ہو تو جب کئی پیجز کا ہو جائے گا تو یہ ہیڈنگ کہاں ڈالنگ تو جاہر سی بات ہے ہیڈنگ آپ فرسٹ پیج پہ ہی ڈالنگے فرسٹ پیج کی یہ چرچہ ہو رہی ہے تو لیٹر کے فرسٹ پیج پہ آپ کو جو ہے ایڈریس اپنا لکھنا ہے یہ دیکھیں آپ کا فرسٹ پیج لکھا ہے اور یہ جو میں نے آپ کا یہ ریفرنس لیا ہے جہاں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رین مارٹین سے ہے تو رین مارٹین کا ٹوٹل بیس میں بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں تو اس لئے اتھنٹی سٹی کے معاملے میں آپ پریشان مت ہوئیے گا جو بھی چیزیں ہیں سب اتھنٹک ہیں یہ فکسس نہیں ہے یہ میرا اپنا وقتگت جو ہے وچار نہیں ہے جو بھی چیزیں ہیں میٹر اس کا ہے جو ہے ایکسپلانیشن میرا ہے تو اتھنٹی سٹی کے اوپر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو جو آپ کا جیسے لیٹر میں کئی پیجز ہو جاتے ہیں تو لیٹر میں کئی پیجز ہونے کے بعد فسٹ پیج پہ سپوس دیٹ کئی پیجز ہو گئے تو جو فسٹ پیج ہوتا ہے فسٹ پیج پہ آپ کو اپنا ایڈریس لکھنا ہے ایڈریس کہاں لکھیں گے تو ایڈریس لکھنے کا دیکھو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایڈریس پہلے آپ اوپر لکھیں گے ایڈریس کے نیچے آپ کو کیا لکھنا ہے ڈیٹ لکھنی ہے ایڈریس اوپر ڈیٹ نیچے اسی کرم میں ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ ڈیٹ اوپر لکھ دو ایڈریس نیچے لکھ دو ایسے نہیں چلے گا ایڈریس اوپر ڈیٹ نیچے اب اس میں بھی پوجیشن ہوتی ہے پوجیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ جو ہے داہینی طرف لکھیں گے کہ بائین طرف لکھیں گے تو جو نارمل بے ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لکھا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے آپ کا یہ دیکھئے آپ کا لکھا ہے تاپ پر رائٹ ہینڈ کارنر آپ دا فرسٹ پیج جو یہ پوجیشن ہیڈنگ کی آپ ڈالتے ہیں یہ آپ کہاں ڈالتے ہیں فرسٹ پیج کے آپ کہنے کے مطلب تاپ پر سب سے اوپر رائٹ ہینڈ سائیڈ میں مطلب ادھر کارنر میں اب یہ بھی نہیں کہنے کے مطلب جو یہ لکھیں گے یہ آپ کا کارنر میں ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کا پتہ چل گیا اور اس کے بعد کیا ہے کبھی کبھی مطلب اس کے بعد اس میں ایک ویریئیسن ملتا ہے ویریئیسن آپ کو کیا ملتا ہے کہ دا ہیڈنگ اینڈ دا ڈیٹ میں الٹرنیٹیبلی گو آن دا لیفٹ کہنے کے مطلب اب اچھا یہ مارڈرن میں کیا چلنا ہے مارڈرن میں جو چیز آپ یہاں مارڈرن لیٹر میں کیا چلا ہے مارڈرن لیٹر میں جو چیز آپ یہاں رائٹ ہینڈ سائیڈ میں لکھتے ہیں کارنر پر وہ آپ لیفٹ پہ بھی لکھ سکتے ہو تو کہنے کے مطلب آپ کو فارمل بھی یہ ہے بہتائیت بھی یہ ہے اور یہ بھی چلتا ہے یہ بھی ایکسپٹیبل ہے بہنی طرف آپ ایڈریس لکھ سکتے ہیں نیچے ڈیٹ ڈال سکتے ہیں جو ہے پیز کے ٹاپ کارنر پر تو زیادہ آپ کو یہ ملے گا یہ بھی ملتا ہے ٹھیک آپ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے لکھ کے بتایا ہے انہوں نے کیا لکھ کے بتایا ہے یہ دیکھو انہوں نے اپنا ایڈریس لکھا ہے ایڈریس لکھنے کے بعد یہ انہوں نے دیٹ ڈالی ہے اور دیٹ ڈالنے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں دیٹ ڈالنے کا ایک برٹس جو ہے طریقہ ہوتا ہے ایک آپ کا امریکن ہوتا ہے اب دیکھئے ڈیٹ ڈالنے کا جو آپ کا برٹس طریقہ ہوتا ہے جیسے مالی جیسے سیم ہوئی ڈیٹ ہے یہ برٹس کلچر ہے سیم ہوئی ڈیٹ ہے یہ امریکن کلچر ہے تو یہ چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے جیسے کہنے کا مطلب اگر جو امریکن پیٹرن پہ جیسے مالی جی کوئی امریکہ کا انسان ہے وہ آپ سے پترہ چار کر رہا ہے تو آپ اس کے ڈیٹ کو کیسے سمجھیں گے تو امریکہ میں یہ فیشن ہے کہ سب سے پہلے منتھ ڈالا جاتا ہے سب سے پہلے منتھ اس کے بعد تب ڈیٹ کہنے کا مطلب اور وہی اگر جو کوئی برٹسر سے ہے برٹس والا تو برٹسر سے کیا کرے گا وہ سب سے پہلے ڈیٹ ڈالتا ہے اس کے بعد منتھ ڈالتا ہے آپ جیسے کوئی امریکہ کا انسان ہے اور کوئی برٹین کا انسان ہے ڈیٹ انہوں نے ایسے لکھی سیم ڈیٹ انہوں نے ایسے لکھی اگر جو آپ کو اس چیز کی جانکاری نہیں ہے تو آپ کیا سنجھیں گے آپ نارمل یہی سنجھیں گے کہ ڈیٹ یہ ہے منتھ یہ ہے ائر یہ ہے تو لیکن اب یہاں جو ہے ان دونوں کے کلچر میں انتر ہے تو یہ جو آپ نارمل وے جانتے ہیں نارمل طریقہ جانتے ہیں کہ پہلے ڈیٹ اس کے بعد منتھ اور اس کے بعد تب ائر تو یہ آپ کا برٹس کلچر ہے امریکن کیا لکھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے منتھ لکھتے ہیں پھر اس کے بعد منتھ لکھنے کے بعد تب وہ ڈیٹ لکھتے ہیں ڈیٹ لکھنے کے بعد تب ائر لکھتے ہیں ڈیٹ وہ بیچ میں لے آتے ہیں اب دونوں کے آپ مطلب کو سمجھیں گے مطلب یہ ہے کہ جیسے سکس مہینہ آپ کا کون سا ہوتا ہے جون ہوتا ہے اب جیسے برٹس کلچر میں لکھا جائے گا تو کہنے ہیں کہ مطلب یہ جون کا لکھا گیا ہے کون سا آپ کا ہو جائے گا تو یہ فورت منتھ ہو جائے گا کہنے کے مطلب اپریل ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں تو ڈیٹ ڈالنے کی یہ دو آپ کے پیٹرن ہیں اچھا اس پیٹرن سے بچنے کے لیے جیسے یہ کنفیوجن ہو جاتا ہے کبھی کبھی ٹیکنیکل چیز آپ دھیان نہیں دے رہے ہیں آپ انڈین ہیں آپ کیسے سمجھیں گے کہ اگلا انسان برٹس والے کلچر پہ لکھا ہے کہ امریکن والے کلچر پہ لکھا ہے من میں کنفیوجن آتی ہے کہ آپ کس کو پھالو کر رہے ہیں بھائی رائٹ تو یہ بھی ہے مجھے کس کو ماننا ہے تو یہ استحت کنفیوجن کریٹ کرتی ہے تو کنفیوجن کریٹ جب ہوتی ہے تو پھر ایسے لکھا جاتا ہے تینٹھ اکتوبر تو ٹاؤوجنٹ ون تو اس میں ساری چیزیں کلیر ہیں کہ اکتوبر منتھ لکھا ہے یہ ٹین تھے دیتھ ہو گئی یہ آپ کا یر ہو گئی یہ بیسٹہ طریقہ ہے لیکن آپ کو اس کی بھی جانکاری ہونی چاہیے یہ پریقشہ کے پوائنٹ آپ کے اسے یہ پوائنٹ آپ کا جاننا ضروری ہے کہ امریکن لوگ منتھ پہلے لکھتے ہیں بیٹسرس لوگ ڈیٹ پہلے لکھتے ہیں یہ چیز آپ کو جو ہے یہ جانکاری ہونی چاہیے آپ ابھی پڑھ کیا رہے ہو آپ ہیڈنگ پڑھ رہے ہیں اب ہیڈنگ کے بعد آپ کا دوسرا پوائنٹ کیا ہے سیلیوشن جس کو آپ گریٹنگ بولتے ہیں اچھا گریٹنگ میں آپ کو کیا دھیان دینی ہے کہ گریٹنگ جو کہنے کے مطلب جو سممانجنک سبد آپ لکھتے ہیں سممانجنک سبد کس کے لیے جس کو آپ چٹھی لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ سممانجنک سبد لکھتے ہیں تو سممانجنک سبد یہ آپ کے سمبندوں پر نیر بھر کرتا ہے جیسے کوئی سگا سمبند یہ آپ کا ہے گھر کے فیملی میمبر ہے تو فیملی میمبر کے لیے آپ دوسرے سبدی یوز کرتے ہیں کوئی کہنے کے مطلب آپ کا مطر ہے تو مطر کے لیے آپ دوسرا طریقہ اکتیار کرتے ہیں کوئی بزنس پرپس سے آپ لکھ رہے ہیں یا کہنے کے مطلب جیسے آپ اپنے ٹیچر کو لکھ رہے ہیں تو ان کا دوسرا ایک طریقہ ہوتا ہے تو تینوں طریقے انتر ہوتے ہیں اور تینوں طریقے جیسے یہ دیکھ رہے ہیں جیسے اگر جو کوئی فیملی میمبر ہے فیملی میمبر ہے تو آپ جو ہے کہنے کے مطلب سلیوشن میں کیا ڈالیں گے سلیوشن میں یہ جیسے ڈیئر دیکھ رہے ہیں ڈیئر اچھا ڈیئر کے بارے میں ایک بھرانتی ہے جیسے ڈیئر کے بارے میں ایک بھرانتی ہے کہ آپ جیسے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ جو ہے کہنے کے مطلب افیکسن سو کرنے والا سبت ہے جیسے آپ کسی کو ڈیئر بولتے ہیں تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ اس کے پردی جو ہے آ سکتے زیادہ ہیں افیکسن آپ کا زیادہ سو ہو رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس کا افیکسن سے کوئی لینا دینا نہیں ڈیئر فلی فارمل ورڈ ہے آپ اس کو فارملی یوز کر سکتے ہیں اس کا رانگ سنس نہیں ہے ایسا نہیں کہ آپ اگر جو کسی کو ڈیئر بول رہے ہیں تو آپ کا جو ہے کہنے کے مطلب آپ اس کو سیکسولیسٹ جو ہے نجروں سے آپ ایسا کچھ نہیں ہے آپ اس کو نارمل یہ مانا جائے گا کہ یہ نارمل آپ کے سبتہ کا یہ طریقہ ہے آپ ڈیئر جو ہے کسی کو بھی بول سکتے ہیں یہ فارمل ورڈ ہے یہ چیز ہم لوگوں کو دھیان دینا چاہیے اب جیسے فادر ہیں تو آپ ان کو ڈیئر فادر بولوگے مدر ہیں تو ڈیئر مدر انکل ہیں تو ڈیئر انکل تو کہنے کے مطلب اب نکلا کیا نکلا نسکرسی ہے کہ آپ ڈیئر لگا رہے ہیں اس کے بعد سیدھے ریلیشن جن ریلیٹیب کو آپ سمبودیت کر رہے ہیں سیدھا ان کا جو ہے کہنے کا مطلب یہ آپ یوز کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ آپ نام بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کا کوئی فیملی میمبر ہو چھوٹا بھائی ہو آپ اس کے نام سے اس کو سمبودیت کر سکتے ہیں بردر نہیں بولنا چاہتے ہو تو آپ اس کا نام لکھ سکتے ہیں دوسری چیز اگر جو کوئی مطر ہے تو مطر میں آپ نے کیا دیکھا مطر میں ڈیئر اب یہاں پہ آپ نے کیا دیکھا جیسے سری ایکسٹرا بڑھا دی ہے سممان دینے کے لئے سری ہے مستر ہے یہ سب چیزیں آپ انڈین کلچر میں سری لگاتے ہیں اپنے لوگ تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ رین مارٹین میں دیکھیں یہاں پہ سری کو انکلوڈ کیا ہے ڈیئر دیسائی ڈیئر رامچندرہ تو یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں آپ سری بھی لگا سکتے ہیں آپ ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں وہ آپ کے مطر کے جو ہے فرینڈ کے ریلیشنسپ کے اوپر نیر بھر کرتا ہے کہ وہ مطر آپ کا کس کٹیگری کا ہے کتنا آپ کے جو ہے قریبی والا ہے بہت قریبی والا ہے تو سریوری لگانے کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی ہے بڑے ہی بڑا ہو برابر کے ہیں تو وہاں بھی سری نہیں لگایا جاتا ہے بڑے ہیں تو پھر وہاں ریسپیکٹ سو کرنے کے لئے سریوری یوز کرتے ہیں اور اگر جو وہی کوئی بیجنس کا پرسن ہو جیسے آپ اس سے بیجنس پارٹنر ہوں یا آپ اس سے کوئی چیز جو ہے بیجنس کے پرپیس سے جوڑے ہوں تو ہاں پھر اس کے لئے سروری یوز کیا جاتا ہے سر یا سرسس ٹائپ کے جو ہے جو چیزیں یوز کرتے ہیں تو یہ دوسرا پارٹ لیٹر کا دوسرا پارٹ آپ پڑھ رہے ہیں اور یہاں آپ کو جو ہے سممانجنک جو سبد ہوتے ہیں وہ چیز آپ کو یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں اب وہی چیز دیکھو رین مارٹین میں لکھا ہے لکھا نوٹ کر کے انہوں نے لکھا ہے رین مارٹین کے بک میں the use of the term dear is purely formal کہ میں آپ کے proof کے لئے بک کا نام بتا رہا ہوں کہ آپ اس پہ کہ dear آپ کا pure formally word ہے formal pure word ہے and is a mere polite expression یہ polite expression سو کرتا ہے not necessarily implying a special affection ایسا مطلب کچھ نہیں ہے جیسا کہ اپنے لوگ dear کے بارے میں سمجھتے ہیں ویسا کچھ یہاں پہ دیا نہیں گیا ہے تو اب کہنے کا مطلب آپ نے dear کیسے لکھنا ہے کیا لکھنا ہے مطلب سممانجنک سبد کیسے لکھنا ہے یہ آپ سمجھ گئے ہیں تین طریقہ کیا ہے سگا سمبندھی آپ کا ہے آپ کا کہنے کا مطلب کوئی مطر ہے یا کوئی بیجنس سے سمبندھی کیے آپ لکھو گے کہاں پیج پہ آپ اس کو کہاں لکھیں گے تو اب اس کا جو ہے کہیں بھی لکھتے آئے ہوں لیکن جو فارمل طریقہ ہے ایگزام کے پوائنٹ آپ بھی اسے طریقہ وہ طریقہ آپ کو یہاں پہ سیکھنا ہے دیکھئے انہوں نے یہ بتایا ہے پوجیسن آپ سیلیوشن is at the left hand کہاں ہونا چاہیے left hand پہ ہونا چاہیے left hand سائیڈ مطلب کہنے کے مطلب ادھار فسٹ پیج پہ سٹارٹنگ میں ہے اور اس کے دیکھیں دوسری پوجیسن انہوں نے کیا دوسری بتائیے کہ جو ہیڈنگ ہوگی ہیڈنگ کے لیبل سے نیچے ہونا چاہیے لیبل سے ایسا نہیں کہ آپ نے ہیڈنگ یہاں لکھا اور جو ہے یہاں پہ آپ نے یہ ڈیئر سر لکھنا سروع کیا یہ نہیں ہوگا تو یہ اس کے لیبل میں آگئی اس کے جو ہیڈنگ آپ نے ایڈریس اور ڈیٹ ڈالا ہے اس لیبل کے اس کا لیبل نیچے ہونا چاہیے یعنی ایک مطلب آپ نے ہیڈنگ یہاں ڈالی تو یہ ڈیئر سرور جو آپ کو لکھنا ہے یہ آپ یہاں ڈالیں گے جیسے آپ نے ہیڈنگ یہاں ڈالی ہے تو ہیڈنگ یہاں ڈالی ہے تو آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ یہ ہیڈنگ کے برابر میں آئے ہیڈنگ کے لیبل سے اس کا لیبل نیچے ہونا چاہیے جو یہ ڈیئر اوور سر آپ لکھ رہے ہیں نارملی ان چیزوں پر ہم لوگ لکھتے ہیں لیکن ہم لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے ہیڈنگ سے جو آپ کا یہ سممان سوچک سبد ہوتا اس کا لیبل نیچے ہونا چاہیے اور ہونا کہاں چاہیے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کہنے کے مطلب یہ ہے آپ کا لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہونا چاہیے اور اس میں دیکھیں کلیرلی کیا ہے کلیرلی اس میں رائٹ کا کوئی گنجائس نہیں دیا گیا ہے چاہے آدھونک طریقہ ہو چاہے آپ کا تیڈیسنل طریقہ ہو آپ اس کو لکھیں گے تو آپ اس کو لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں ہی لکھیں گے اب یہاں پہ دیکھیں جو یہ دو لکھا اس کو دو نہیں اس کو تین ہونا چاہیے تھا تو پرنٹیگ مستیک ہے اب یہاں پہ آپ کا کہنے کے مطلب اب لیٹر آ جاتا ہے کہ لیٹر کی باڈی آپ کی شروع ہو جاتی ہے جو لیٹر میں آپ لکھتے ہیں پورا تو وہ سب آپ کو میٹر لکھتے ہیں میٹر جو آپ کو لکھنا ہوتا ہے تو اس میں کچھ چیزوں کا اپنے لوگوں کو دھیان دینا ہوتا ہے اب اس میں دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے کیا بتایا سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ لیٹر کی سٹائل آپ کی کیسے ہونی چاہیے جو لیٹر آپ سٹائل پر لکھ رہے ہیں تو وہ لیٹر کی سٹائل آپ کے نربھر کرتی ہے کہ جس کو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ وہ اس سے آپ کا سمبند کیا ہے آپ آپ کا ریلیشن سے اس سے کیا ہے اگر جو کہنے سگا سمبندھی ہے تو انفارمل میں آپ اس کو سمبودھت کریں گے اور کہنے کا مطلب وہ جیسے بیجنس پارٹرنر ہے یا بیجنس کے پرپیس سے آپ اس سے جڑیں تو آپ اس کے فارمل سٹائل میں آپ اس سے جو ہے کریں گے اور دوسری چیز کیا دھیان دینے والی بات ہے کہ جو بھی آپ جیسے فارمل سٹائل میں لکھیں انفارمل سٹائل میں لکھیں لیکن اس میں کچھ پوائنٹ کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ جیسے اے پوائنٹ پہ ہے آپ کو لیٹر کو اپنے کو ڈیوائیڈ کرنا ہے جیسے بہت چھوٹا ہے جیسے انہوں نے لکھا ہے بہت چھوٹا ہے تو کوئی بات نہیں ایک پیرے گرہ میں آپ لکھ سکتے ہو ادر وائز آپ اس کو پیرے گرہ پیرے گرہ جیسے ایک تھاٹ پورا ہو جائے تو آپ پیرے گرہ بریک کر دیجئے دوسرا تھاٹ پورا ہو جائے تو پیرے گرہ آپ بریک کر دیجئے تو آپ کو جو ہے پیرے گرہ بریک کرتے ہوئے لکھنا ہے سبجیکٹ میٹر جیسے اس میں جو میٹر آپ کا جب تھاٹ چینج ہو تو پیرہ گرہ وہاں پر بریک ہونا چاہیے دوسری چیز کیا ہے کہ جو آپ کہنے کا مطلب لینگویج یوز کر رہے ہیں وہ سیمپل ہونی چاہیے ڈائریکٹ لینگویج ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ گھوما پھرا کے پانڈت پونہ آپ اس میں جو ہے اپنا جو ہے ساری بدوتا اس میں سو کر دینا چاہتے ہیں بھائی وہ ایسا نہیں کہ کوئی ڈکسنری لے کے بیٹھتا ہے آپ کا لیٹر پڑھنے کے لیے سامانے سے سبج سمجھنے والے سبج جو جیسے آپ کی جو کہنے کا مطلب 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 یا آپ کا جو برجنس کا جو کرائٹیریہ ہے اس میں جو سبج ہوتے ہیں نارملی کہنے کا مطلب اس کے لیے ان کو زیادہ پریسان ہونے کی ضرورت نہ ہو تب ہی اگلا انسان سمجھ پاتا ہے آپ کے ویچار کو اچھے سیمپل آپ ورڈ یوز کریے سامانے طریقے سے ہونی چاہیے بہت زیادہ آپ اس کو گھوما فیرا کے مطلب لکھے اسی لیے یہاں پہ دکھا گیا ہے کہ سینٹنس ہونے چاہیے وہی چیز یہاں پہ لکھ گئے کہ اس کو بہت زیادہ بنانے کی ضرورت آپ کو نہیں سمجھ رہے ہیں اچھا پوائنٹ سیمین ہونے بتایا کہ جو بھی آپ کو لکھنا ہے پہلے اس بیچار کو لکھنے سے پہلے آپ سوچو سوچنے کے بعد آپ اس پہ دھیان سوچتے جا رہے ہیں ایسا نہیں آپ کو لکھنا کیا ہے پہلے آپ کو سوچ لینا ہے سوچ نے کے بعد تب آپ سب ساری چیز آپ کو لکھنی ہے پوائنٹ پوائنٹ آپ کا ساپ ستھرہ ہونا چاہیے پر پر پڑھتا ہے پنکچویشن مارک آپ کو پورے دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ کھا کاما لگانا ہے کھا سیمی کولن لگانے ہے کھا آپ کو فلی ستاپ لگانے ہے اس سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے دیکھئے اب اگلا پوائنٹ آپ کا آتا ہے چوتھا نمبر کا آپ کا سبسکریپشن یا اس کو کورٹ جو کہتے ہیں کہنے کے مطلب اب آپ جیسے بنمبر پوربک آپ نے شروعات کی ڈیئر سرور لکھ پھر آپ نے لیٹر لکھا اب بنمبر پوربک اند بھی اس کا ہونا چاہیئے تو بنمبر پور پوربک اند نہیں کہ لیٹر کی باڈی آپ کی ختم ہو اور یہ جو سبد آپ دیکھ رہے ہیں سبد یہ لیٹر کی سٹارٹنگ لیٹر کا ٹائپ اس پہ یہ سبد نربھر کرتا ہے لیٹر کا ٹائپ کیا ہے یہ آپ نے سوچک سبد جو آپ لکھتے ہیں تو اس سے اس کا کمبینیشن ہوتا ہے اس ہی پوری 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 لیوینگ کرتے ہیں تو ہاں یہ گورن ہوتا ہے اس کے چلتا ہے کچھ ایسا کمبینیشن ہوتا ہے آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں جو کوڑٹے سے لیوینگ آپ دیتے ہیں کوڑٹے سے لیوینگ کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جیسے ہر چیز کی آپ نے پہلے کیسے لکھا جائے گا آپ نے وہ پڑھا پھر اس کی پوزیشن دیکھی تو یہ پوزیشن جو آپ اس کو کہاں لکھیں گے تو جہاں جیسے مالی یہاں لکھتے لکھتے آپ کا ختم ہو گیا تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے رائٹ سائیڈ میں اس کے لکھنے کے بعد اس کے لائیبل سے آپ یہ لائیبل لور ہونا چاہیے یہ ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہنے کہ مطلب جیسے یہ گروئنگ تینڈنسی جو بڑھ رہی ہے اس میں کیا ہے آن در لیفٹ سائیڈ کہنے کہ مطلب یہ آپ یہ پہ ایڈریس لکھ دی یہ آپ لکھ دی پوری آپ نے لیٹر لکھا اور پھر یہ آپ پہ لکھ چل رہا ہے آپ کسی چل رہا ہے تیڈیسنل پیٹرن آپ یہ ہے کہ ایڈریس آپ لکھیں پورا لیٹر آپ یہ پہ لکھ لکھ یہ یور سنسیرلی فیتفولی جو بھی لکھنا ہے آپ اس کو یہ لکھیں گے یہ تیڈیسنل مطلب مطلب میں ساری چیزیں ادھر ہی لکھ دی جاتی ہیں دوسری چیز دیکھ دھیان دینے یوگی جو بات کیا ہے کہ فرسٹ ورڈ آپ دو سسکریبشن مست بگن بیدے کائپٹل لیٹر جو آپ کا جو کورٹ سے لیبنگ کر رہے ہیں اس کا جو فرسٹ ورڈ آپ یوز کریں جیسے سنسیرلی تو سنسیرلی کا جو یہ ورڈ ہوا اس کا جو فرسٹ لیٹر ہوگا یہ کائپٹل سے ہونا چاہیے یہ اس مال سے نہیں لکھا جاتا ہے یہ پرکشا کے پوائنٹ بیوز سے یہ پوائنٹ نتانت ہی ضروری ہے اب اتنا کرنے کے بعد سنسیرلی یور سورس لکھنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں آپ ایسے اپنا نام لکھتے ہیں جس کو سیگنیچر بولتے ہیں تو یہ سیگنیچر جو ہے سیگنیچر پوائنٹ آپ کا یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب پانچویں پر چرچہ کرتے ہیں جیسے سیگنیچر سیگنیچر جو کرنا ہے آپ کو کہنے کے مطلب جیسے آپ نے کیا لکھا یور سینسیرلی یا یور فیت فلی جو بھی آپ کو لکھنا ہے آپ نے لکھا پھر اس کے نیچے یہاں پہ لکھ دیں پیرلر نہیں لکھ جائے گا اس کے لیبل سے اس کا لیبل نیچے ہو گا لیبل آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے جیسے ایک ادھاران آپ یہاں دیکھیں اور یہ دیکھیں ان کا نیچے پہ نام ایسے دیا گیا ہے دوسری چیز آپ کو بتائی جو آپ یہ سگنیچر کریں گے اگر جس کو آپ پتر لکھ رہے ہیں وہ سٹرینجر ہے تو یہ سگنیچر آپ کلیئر کلین ہونا چاہیے کلیئر کلین کہنے کے نام جو آپ لکھ رہے ہیں اس کو بہت گھینچ کے نہیں لکھنا ہے کلیئر آپ کو دیکھے کیونکہ جو پڑھنے والا ہے تب ہی اس کو پتا چلے گا کس کے ریپلائی کس کو کرنا ہے تب ہی تو آپ کا نام لکھے گا نام اس کو پتا چلے گا تو اس لئے جو آپ دست قطعت کرتے ہیں وہ کلیئر ہونا چاہیے آپ جیسے اگر جیسے اومین ہیں تو اومین کے پہلے آپ جیسے prefix سممانجنک سبد یوز کرتے ہیں اب سممانجنک سبد کس کے لئے یوز کرتے ہیں یہ چیز آپ کو ہو سکتا ہے آرڈ لگے تو یہ آرڈ نہیں لگنا چاہیے کیونکہ جیسے مالی جی نام میں یہ کبھی نام انہوں نے ایک دم کلیئر لکھنے کیلئے یہ ہے جیسے تو وہ نام سپوز دیٹ میرا ہو گیا تو ہو گیا تب یہ نردھارک آپ کرے گا یا ماریس یا مسٹر جو آپ یہاں پہ لکھتے ہیں اس سے یہ پتا چلتا چلتا اچھا یہ بریکٹ میں ہونا چاہیے اس چیز پہ دھیان دینا کہنے کا مطلب آپ کو اپنے نام کے پہلے مسٹر لگانے میں تھوڑا پٹا سا لگے گا اچھا بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اس لئے اس کو بریکٹ میں رکھا گیا ہے آپ لکھ رہے ہیں آپ لکھنے والے پڑھنے والے کو سمجھا رہے ہیں تو یہ چیز پرکشا کے پوائنٹ آپ دیو سے بہت ضروری ہے سمجھ اب یہاں کس پہ چرچہ ہو رہی ہے پوائنٹ نمبر 6 پہ یہ آپ کا بتا رہا ہے پوشٹ کارڈ جو آپ لفافہ ہوگا یہ جانکاری پوائنٹ نمبر 6 یہ توٹل اس کے بارے میں ہے جو آپ لفافہ پر جیسے سپوز دیٹ یہ آپ کا لفافہ ہے اس کے اندر چٹھی لیٹرل ڈالنے کے بعد جو ایڈریس لکھا جاتا ہے جس کو آپ لکھ رہے ہیں چٹھی تو اس کا لکھا جاتا ہے ساری رائٹ ہینڈ سائیڈ میں آپ اس کا لکھتے ہیں اور ادھر لفٹ ہینڈ سائیڈ میں جو چٹھی بھیج رہا ہے مطلب آپ جو آپ لکھ رہے ہیں جس پترہ چار آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا ہوگا یہ نارمل طریقہ ہے اور جو آپ یہ لکھیں گے وہ چیزیں کلیر ہونی چاہیے یہ یہ نام ہوا اور یہ ہوا تبھی تو ڈاکی ہے اس کو اچھے س سمجھ پائے گا نہیں ڈاک کلیر آپ کی نہیں ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس style میں آپ کو چیزیں لفاف کے اوپر آپ کو ڈال دینی ہے اب اس میں آپ دھیان دیجئے گا ایک چیز اور نوٹ کرنے والی ہے جو نوٹ کرنے والی کیا چیز ہے جو ہم نے اوپر بتایا تھا جو سنسیرلی لکھتے ہیں سنسیرلی یوز کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ جو ہے یور سنسیرلی یوز نہیں کریں گے اس کی سنسیرلی کی بجائے کوئی دوسرا سبد آپ یوز کر لو اب جیسے اس میں کیا ہے فیت پھولی آپ یوز کر لیجئے ٹرولی یوز کر لیجئے لیکن آپ کو سنسیرلی یوز نہیں کرنا کس کے ساتھ ڈیر سر کے ساتھ تو سنسیرلی یوز نہیں کرنا ہے یہ پرکشا کے پوائنٹ آپ سے آپ کا نتان تو جروری ہے اور آپ کے رن مارٹن بوک میں اس کو نوٹ کر کے دیا گیا ہے تو یہاں آپ دیان دینے کی ضرورت ہے کہ اگر یہاں سر لکھ رہے ہیں تو جو انڈنگ میں انڈنگ کہنے مطلب جب پتر آپ کریں گے جس کو بولتے ہیں وہاں پہ آپ جو ہے سنسیرلی یور یا اس تائب کی مطلب کرنے سنسیرلی ورڈ ورڈ آپ کو دیا سر کے کمبینیشن کے ساتھ یوز نہیں کرنا ہے تو آپ کو یوز کرنا کیا ہے آپ ہے اچھا ایک چیز آپ کو بہر کنفوزن کرتا ہے اب جیسے یور ہوگا یور ہوگا یا آپ کا یور ایسے ہوگا تو پہلی چیز تو یہ آپ کا ایپ اس تافی نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کا کیا ہے یور 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 یہ پجیسی بیجکٹیو ہے تو یور ایسے نہیں لکھا یور ہے تو یور کے بعد آپ کو یہ ناؤن ایک دینا پڑتا ہے اب آپ لکھتے کہ یور فیت فلی یہ غلط ہے یور فیت فلی لکھا جاتا ہے کیوں کیونکہ جب آپ سیدھا کریں گے تو ایسے بنے گا تو یور فیت فلی آپ کو نہیں لکھنا ہے یور فیت فیت فلی یور سمجھ رہے نہیں تو یہاں پہ آپ کو جو پراناؤن کی ضرورت ہے پراناؤن کی ضرورت نہیں یہ چیز آپ دھیان دیں گے تھنکس